اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی نائم بخاری صاحب ہیں لائر ہیں اور کومنٹیٹر ہیں اینکر رہ چکے ہیں اور وہ شاید پھر اینکرنگ کریں لیکن آج کل جو ان کی سب سے اہم تعریف ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے وہ لیڈر لوگ کہتے ہیں ان کو ابھی پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے میں تو ورکر ہوں لیڈر نہیں ہوں بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں آنے کرنے ہی بخاری صاحب بہت سنجیدہ آپ نظر آ رہے ہیں ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ آج پروگرام میں سنجیدہ کوئی بات نہیں ہو نہیں لیکن بہرحال جب چودری افتخار صاحب تھے تو آپ نے چیف جسٹس فارمہ چیف جسٹس آپ نے کچھ زمانے میں خط لکھا تھا جوڈیشل ایکٹویزم کے حوالے سیکسٹین فیبری ٹو تھاوزن سیون جس میں وکیلوں نے مجھے پھینٹی لگائی جی بالکل اور ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے دور سال میں عدالتوں میں نہیں آسکتا ٹھیک تو یہ بتائیے کہ جوڈیشل ایکٹویزم پر بات کی تھی اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کا جوڈیشل ایکٹویزم اچھا آپ کے بھائی بھی بہت بڑے وکیل ہیں آپ کے بزرگ بھی رہے ہیں عجاج بھی رہے ہیں لوگوں کو کچھ باتوں کو شاید بتا نہیں ہوتا جو حد ہوتی ہے عدلیہ کی وہ کئی دیواری چین نہیں ہوتی بے شکر یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا اس سے آگے نہیں جانا سو عدلیہ نے خود اپنے اوپے کو کتخن لگایا ہوتا ہے مثلا عدلیہ کہتی ہے کہ پالسی پہ ہم نہیں آئیں گے انلیس اس میں نظر آئے کہ یہ فیوریٹیزم کی ہے یہ ہے عدلیہ کہتی ہے بعض دفعہ کہ یہ کام ہم کر سکتے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے مثلا جب سپریم کورٹ میں کیس گیا جو نے جو صاحب کی حکومت کی برطرفی کا اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اپینین کافی نہیں ہے سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہے سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے جوڈیشل رسٹرینٹ ایکسائز کیا کہ چونکہ الیکشن راہ دی گیا جب وہ جوڈیشلی اپنے آپ کو روکتی ہے ہم اسے رسٹرینٹ کھاتے ہیں جب وہ ایکٹیو تھوڑی سی ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم جب وہ اس طرح گفتگو کرے جیسے کہ کوئی چیز جو ہمارے مو سے نکلتا ہے وہ کانون ہے وہ ڈیسپرٹیزم افتخار چوہدری صاحب ان کے انسیڈنٹی چیف جیسے بنانے میں میرا بھی آتھا پرویز مشہرت صاحب سے تب بھی عقیدت تھی اب بھی ہے میں ان سے ملتا ہوں وہ ڈیسپرٹیزم میں تھا ہے کارٹ جو گروہ ہے جس پہ میں ساکم نسار صاحب انسیڈنٹیو میرے ملے دارت میں آرکھئے گا میلارام روڈ میں ہم باٹی درازے کے سایڈ پہ رہتے تھے تو ملاقات رہتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں اب تو جاج بان جائے تو ملاقات نہیں ہوں چاہتے ہیں I don't think meeting serving judges is a good idea تو اسی ریٹائر ہوگا ساڈنل پنڈیاں خرید ہوتے روز ملاقات نہیں یہ جو دور ہے it's like as if supreme court is waking up from اسلام بار اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے بھائی ایف آئے والو اگر آپ اپنا کام کرو تو ہم نہ کریں نہب والو اگر آپ اپنا کام کرو تو ہم نہ کریں ساکر نسار صاحب اور اس تین مجھے لگتا ہے اس فورسد انٹر انتر 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 هاں جو جو نوملی جودشری اسے گھورا راتی ہیں مثال امی جو ہماری شاہم ایمیجن کہ کورنیلیس صاحب جائیں گے حسپتال میں کہ وہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نو نو we know what we have to do what we don't have to do کوڈ آف کانڈاک بھی ہے کوڈ آف کانڈاک بھی ہے کانڈاک بھی ہے کانڈاک بھی ہے آپ جانتے ہیں جانتے ہیں میں نہیں جب اگزیکٹیو پارلائز ہو جائے میرے خیال ہے میرے یقین ہے کہ وفا میرے خیال ہے فیڈل گورمنٹ وفا کی حکومت سوچ چکی ہے ابھی جب سے میعز آپ کا چھٹکا ہوا ہے جب سے نبید ہے چلتا رہے سر آپ پوچھ لیجیے فور بزنسمن کسی سے پوچھ لیجیے کہیں کوئی کامی نہیں آتا everything as it stands still جب یہ ہو تو پھر ایک آسرا supreme court یا even high court منصور علی شاہ was a judicial activist وہ تو amazing باک کمال آدمی لیکن سر وہ اس طرح جیسے چیف جسٹس صاحب honorable چیف جسٹس صاحب بہت پڑے لکھے بڑے قابل لیکن وہ اس طرح سے مطلب اور مجھے نہیں کوئی لفت سمجھ وہ تقریریں کافی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پھر یعنی ہسپتال چلے جانا ہر جگہ چلے جانا جو آپ فرماتے ہیں کہ بالکل paralysis ہے it is not enough paralysis more you can disagree with how it's working not working چیف جسٹس صاحب تقریر کر اور بڑے mission پہ ہے جو F8 میں جو ہے courts وہ در کافی گند مند ہے وہاں جی وکیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے گراؤنے چیف جسٹس صاحب اپنے گھر کے اندر جو ہے یعنی اس میں پہلے reformز جو judicial reformز یعنی کہ جس طرح سے lower courts کام کرتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے ائیرو ڈنگالی گلوچ جنرمنٹ یہ وہ مارٹی یہ وہ ادھر بھی تو چیف جسٹس صاحب کریں کرنا چاہے کرنا چاہے اب میں دو پہلی بات تقریر کیوں ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے جس میں آپ کے والد شامل تھے کہ ججز بولتے ہیں اپنی ججمنٹ سے خاموش رہے یہ جو دارہ کھلا ہے یہ جب افتخار چاندری صاحب کا کیس شروع ہوا ان کو پرویز نکالا اچھا نکالا یا نہیں نکالا روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو رہی اعتزاز کر رہے ہیں یہ کر عادت کی بات میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میں نے میرے جوست جوست بنی ہے میں نے جوست ساب عدالت مینشا بولتے ہیں میں نے کہا آپ کے اپنے کلم ہے بھئی روم روز بیز نہ کرو اب یہ کیمرا جو ہے اور جو آپ نے 20 جنللیس بٹھائی ہوتے ہیں سم ججز پہپس ان انکلوڈی میری چیف جیس اٹمٹیڈ تو سپیک کیا یہ کل کی خبر کے لئے کرتے ہیں یہاں دیار ساؤنڈنگ آوٹ گورنمنٹ مجھے ایم پاتا لیکن ساکیب صاحب تقریب بھی کرتے ہیں بابے والی بات بھی کرتے ہیں لیکن اعتزاز حسن کو عدالت میں تینشن کار نہیں لینا چلیئے میں شفیو رمان صاحب میں شفیو رمان صاحب میں نے ان کو دعوت دیتی کچھ دیر خلی میں ساتھ موتشیف لائے ہم بائفا کیس بہت دوسری سائیڈ رزا قازم تھے میں ان کو پوچھا کہ آپ کو عدالت میں کبھی حصہ آتتا کہتے ہیں آتتا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں مزید خموش ہو جاتا ہم نو یہ اعتیتیوڈ بیراد ان نیسیسری اعتیتیوڈ دیکھنا جس مقام پہ آپ بیٹھیں میں اعتنگ تینگ 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 مجھے ستر سال کونے لگا مجھے کمپیوٹر نہیں مجھے انٹرنیٹ نہیں آتی یہ جو ادھر سے کرنگا جا رہا ہے اس کو کوئی چیز پکڑا دیں پانچ منت میں کہتے ہیں کہ آپ کر دیں مجھے اچھی بات جو مجھے چیف جسٹس سولہ سال کے لئے نہیں مجھ سے پانچ سال جوٹے بلکہ جے سال جوٹے ہو جائیں گے چلیے یار میں نے کسی کہتا مجھے مجھے بتائیں آپ کو کوئی خبر ملی کہ یہ عدلیہ سپریم کورٹ رقم پکڑتی ہرگز نہیں چیف جسٹس صاحب دیکھیں میں کوئی بتاؤ کہ بات آپ کی دروست لانتان کر رہے ہیں یا لانتان تو غلط لفظ ہے پوش کر رہے ہیں کرنا تو کسی اور نے کہا غلط چیز نہیں لیکن سوال تو ضرور اٹھتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کتنے سالوں کیسز چلتے ہیں کوئی چیف جسٹس آکے اس چیز کو ٹھیک نہیں کر پاتا یہ بتائیے نا ازن پرائیورٹی فور اور انہوں نے کہا کہ میں تین ہفتے کے بعد کراچی ساف دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک یہ ایک دابا بھی ہوگا ہے میں ایک جاج صاحب آپ نہیں رہے ہیں یہ جو گنے کا کرسیس ہے کہ پیسے نہیں مل دے میں کہا میں بلاک کنا میں کہا انہیں اندر کار دے میں کہا کسی کہ انہا دابا پیسے دلوانی ابھی بھی گنے کا کرسیس ہے تو بعض دفعہ اتلیہ تھوڑا سا دھونس بھی دیتی ہے to change the status quo اب کس حد تک میرے چیپ جیسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تین دنوں یا تین ہفتے میں کراچی ساف دیکھنا جاتا ہوں اس سے کتنی افراد تفریح پھیلے گی will کراچی بھی clean اور اگر میں یہ دیکھو جا آکے اگلی دفعہ کہ کراچی one fourth clean ہو گیا میں آگا گا بابا بڑا چھا دابا لائے اگر مجھے پتہ یہ لگے کہ یہ جو ایک سو چھبیس کمپنیاں منرل وارٹر کے نام پہ نلکے کا پانی میں پہ لائے ہیں اور اس میں کرلی بھی پھر رہی ہے اور وہ خیرت ہے میں مسلم دیگی کرلی ہوں شاید کہ میں پیٹے کرلی ہوں مجھے نہ مارنا so i think i am just stage p and i may change my opinion later میں i dont bind myself to what i say today i little like it a little مثلا مجھے بڑے کشی ہے جیو جاستنے گا اے پرائیویٹ میڈکل کالے جا لوگ اور کھلنا لا رہے ہو پیسے آستفاد نہیں میں لہم دینے it gives relief to the people جب چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ کر لے کہ میں چینی چالیس روپے کی کرنی ہے it is different it becomes ڈائسی اچھا یہ دیکھیں اگر ہم آج چیز کسی کو کریں تو جو پہلے اقدامات سے اٹھائے گئے اس کے نتیجے کو دیکھنا چاہیے تو چیف جسٹس افتخار چودیس صاحب سے میں پوچھے تھی فارمہ چیف جسٹس صاحب سے کوئی مہینہ بھر پہلے میں نے کہا کہ میں آپ کبھرستان میں لیتے ہیں جیف جسٹس صاحب سے ہر چودیس صاحب زندہ ہے زندہ ہے اچھا بید ان کو نہیں دیکھا میرا خیال تک نیا ہو گئی ہے آپ کو اتنے آپ کو اتنے وہ ناپسند ہیں کہ انتہا ہو گئی ہے بڑے افتخار کی بات ہے اللہ ان کو لگو زندگی دے میں نے کہا ان کے قطبے پر لکھا ارسلان کا بار سوئے ہوئا ہے اچھا چلو سوتے تو آپ بھی اٹھتی جاتے ہیں سونا تو کوئی حرج کی بات نہیں اچھا یہ بتائیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا جو انہوں نے دیکھے بہت سی چیزوں پہ انہوں نے پوزیشنز لی بیراکریسی پہ پولیس پہ لیکن یہ بتائیے کہ کچھ تبدیل ہوا سٹرکچرلی تبدیل ہوا کچھ سسٹین ہوا جواب تو ہے نہیں لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے آپ کے کام 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 میرا جو منا یا ایمپی آتا ہے یا جو وزیر بنتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ جو پکا سٹرکچرل گورنمنٹ کا ہے وہ بیراکری ہے بلکل گریڈ پانچ سے لے کے گریڈ بائیستان وہ ہریزونٹل بھی ہے وہ ورٹیکل بھی ہے ملک اس نے چلا کے پولٹیکل گورنمنٹ نے سمت دکھانے this is what way we want to go ہونا یہ چاہیے بلکل وہ کہنا ہی میں ایسا چھو تبدیل گرات یار اور دی ایسی بھی کار ساگڑا why do when these people come into power they think that we are no they are not running it the permanent government runs permanent government اسی طرح سے سیجر صاحب بڑی اچھی نیت سے بڑی محنت سے دن رات کام کر کے یہ چیزیں کر رہے ہیں میں یہی سبمیٹ کروں آپ کو کہ اس کا کوئی ابھی خوش ہوں گے آپ بھی اور ہم بھی خوش ہوں گے لیکن اس کا لانگ ٹرم کوئی فائدہ ہو گئی اس کا لانگ ٹرم فائدہ تب بھی ہو گی کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آ چکی ہے جب میرا لیڈر آئے گا نہیں آپ کی لیڈر تو پرانے لوگوں کو لے کے چلے یہ بتائیں نا رضا احراد صاحب جانگیر ترین صاحب ذرا بتائیں اب آپ بتائیں نا جانگیر خان ترین صاحب مجھ سے بہت کفان میں تو نہیں میں تو حقائقی بات کری ہوں ان کے پاس کون لوگ ہیں آئیں گے نئے لوگ یعنی کہ یہ پرانے لوگ نئے چیز لے کے آئیں گے دو بھی باتیں میں نے ایک تو پہلے کہ میری چیئرمن صاحب کے ساتھ بے تقلی مجھ سے چھوٹے ہیں نہیں بلکل نہیں میں ایک ادب اور اعترام سے تو پھر ادب سے بات کریں وہ بھی دیکھ رہے ہوگا دیکھ رہے ہوگا اچھے چلے میں نے ان سے کہا کہ آپ تبدیلی آ رہے ہیں یہ آپ تکتنگ کیوں نہیں دیتے نئی جنریشن کو یہ مراد ہے باقی میرے لوگوں کو یہ مراد ہیں پنجاب ہم 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 انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بھی خواہشت ہی ہے لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا دیہاد ہے وہاں مراد کم پائے جاتے ہیں چمشید دستی میری نظر میں مراد انیبوڈی کم پائے جاتے ہیں ایک دفعہ نے ایک دفعہ نے ایک دفعہ نے کاریبی دوش سے کہا کہ 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 مجھے لیکن شروع میں شروع میں ان پر ان پر ان پر ان پر ان پر جولی سیرت کھلتی ہے کہ اگر میں سیاستدان ہوتا کیوں کہ میں ان اعلان کا سیاستدان اور کچھ جا اپنے اپنی کونسیچنٹ سے ہلکو میں جا کام کریں مسیبت یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے اوپر کھلار کے کھڑا کدھر جانا ہے کدھر اوڑکی جانا ہے کس کی طرف جانا ہے اوڑا رہی کتھ مارنی ہے اگر 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 ایمیہ نواز شریف صاحب آپ نے فلم آن پتھنی چھوٹی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اس میں وہ پریمنات کہتا ہے کہ چونٹی کی موت آتی ہے اس کے پر نکلاتا ہے نواز شریف صاحب جتنا بڑکیں مارنے ہیں اس کے پر نکلاتا ہے اس کا جا dte چونٹی ہے Wikipedia بڑک ولاً دور ایم després دور بڑک نز imagined میں دیں واقعا باتے ہیں کہ یہ روح باہر ہے وہ ایک نیرےٹیب ہیں لیکن جان تو دالی ہی باتے ہیں نہیں جان میں دالی ہی یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز لے کے چلے جائیں چلے جائیں گے جیس کے لئے لیکن در کوئی پوائیں آپ کیا کریں تو ہوتا ہے یہ نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے تو آپ کا خیال ہے یا خبر ہے نہیں کوئی خبر نہیں آپ کا اندازہ ہے میرا اندازہ ہے کہ میاں صاحب میں اور عاصف زرداری صاحب میں زمین اسمان کا برگے تو یہ تو دس دن نہیں جیل سائے سکتا دیکھیں نا آپ کی پارٹی نے ان کے جو کینڈیڈٹ تھے اس کو ووٹ دیا آپ کے لیڈر نے ایک دن کہا کہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کی چیز ہوئی تو میں تو پارٹی چھوڑ دوں گا اس کے بعد دیا یا نہیں دیا ان کے کینڈیڈٹ کو ووٹ سینٹ کے وائس چیرمنٹ کے لئے اگر میں پھر کہا دے آدم رحمت اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں انہوں نے کہا there are no permanent enemies and no permanent friends in politics تو پھر permanent adjectives ایسے نا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں پولٹکس is the art of the possible بالکل ٹھیک ہے انہوں نے میان صاحب کو ان کا ناک زمین پر اگرنا تھا بلوچی جنتلمن میں ایک میں اس کرتا ہوں نسیم ٹیس کروڑ ہیں ٹیس کروڑ نینانوے لاکھ نوے ہزار کا ایشو نہیں ہے چیئرمن سینٹ کون ہوتا ہے وہ رضا ربانی ہوگا تا کہ کیا آمد آگی what does it mean to us کون ہوتا ہے یہ ہزار آدمیوں کا ایشو ہے جو میمبرز ہیں اس سے بھی کم ہوں اس سے بھی کم ہوں لیکن یہ تو اب باتے ہیں کہ قانون کا نفاز کتنے لوگوں کا ایشو ہے ایک کڑوڑ بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے جا کے مار دو مجھے پسند نہیں ہمیں نسیم زہرہ تو نمبرز کا ایشو نہیں ہے کیا سینٹ چیئرمن کی پوزشن اہم ہے یا نہیں ہے میں اس کا جواب دیکھوں ناظرین جواب کا انتظار کریں ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے لئے بریک وہ مجھے پوزشن اہم سینٹ نواز شریف یکی ناواز شریف مریم صاحبہ یہ نشہ اتر گیا اور آپ جیسے مدہ سراؤں نے آپ جیسے قصیدہ فانوں نے آج نیاں صاحب کو اس مقام پر پہنچا ہے دیکھئے پروگرام میرے عزیز ہم بکنوں پیر سے جمعرات رات آج بچ پر تین منٹ پر صرف 24 مینٹ ایچ بی پر تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا تفار پریوریٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن گرگٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ بی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بد انوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لئے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لئے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر بس اب نہیں بہت ہو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عبام اور سمار دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے مداری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام کا کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالی فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کتھ پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر سرے بازار نلان ہے میرے بولا اور لوگ کی امس سنے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی مغوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے نعیم بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ سینٹ چیئرمن کتنا اہم ایشو ہے لوگوں کے لیے یہ بڑی بات ہے جی یہ اس طرح کی آگیومنٹ کرتے کرتے آپ ایک پاپلیس لیول پہ چلے جاتے ہیں پھر جوتے بھی مارو اس کو اس پہ انڈے بھی پھیکو وہ سب چیز ہے کیونکہ جائز کیونکہ غصہ ہے لوگوں میں پہلی سوال ہے جواندے دیکھئے اصولوں کی صعود بازی نہیں ہو سکتی ان کی فکس پرائس اگر میرا سینٹل بگنا چاہتا ہے یہاں جس طرح اس دفعہ ہوئی ہے الیکشن سینٹ کی ہوئی ہے پہلے ہوئی ہے امران خان صاحب نے کہا ہم انکوائری کروائیں گے اب دیکھیں لے انہوں نے بھی کہا کہ انکوائری کروائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہم بھی انکوائری کروائیں گے جو چیئرمن کی یہ جو لوٹائزم ہے یہ نئی بات نہیں ہے انیس سو چھالیس کی جب الیکشن ہوئی تو ایک نعرہ چلا ایرایا گیا جارتی پارہ سانی تین گراتوں سے muut کا دہ پا ہے ذہا سانی صلی علیہ کو اس کے باز ہو Jane شروع 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 کی طرف جیدا ہے جیدا ہے شروع بدلے گناہ کوئی تبدیلی بلکل لوٹا کرسی ہے آپ کی پارٹی میں بھی لوٹے ہیں PMLN میں بھی لوٹے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی کم ہے پیپلز پارٹی میں لیکن ہے دو میں باتیں شاید لوگوں کو بھول جائیں مائیکل سر مائیکل ہیلسٹر تائن مارگرٹ تہچر کا سینر منسٹر ایک اس نے فیصلہ کیا کیابنٹ میں کہ ہم نے امریکہ سے خریدنا ہے کچھ جانلڈ ریگن کی مدد کرنے کے لیے ہی ڈسیگریڈ اوپنلی این لیفٹ ہمارے ہاں وہ شعور ہی نہیں ہے ابھی تک ہم نہیں پہ سکتے میرا بوٹر جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی تو کلنے کے در قانون بنایا ہے اے تو جدو آپ نے شروع کی تھی الیکشن آپ کرولا پہ تھے اب آپ کے پاس سات لینڈ کروزر ہیں یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے سوال اٹھتا ہی نہیں ہے آپ نے یہ بات کی تو مولانا فضل رحمان صاحب کی بڑی انٹریسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی کال انہوں نے کہا جو سینیٹ کے ووٹ ڈالے ہیں تو سینیٹ چیرمنٹ کے لیے وہ کوئی ہماری سیاست پر اچھی اکاسی نہیں کرتے سیاست کی تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فضل رحمان صاحب نے خود اس پر ووٹ کی بڑے کمبا کمال آدمی ہے بڑے کمبا کمال آدمی ہے بڑے کمبا کمال ہمارے اس لئے ایک ایک بندہ پکڑا جاتا ہے ناب اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ بطورہ حولڈنگ اور پبلک آفیس آپ نے یہ کیا ہے ہم کیوں نہیں متنفر ہو جاتے اس پہ بہتا ہے ہم سمگلروں سے ہمارے ہیں اور یہ واحد ملک ہے جس میں آپ پہ اعزام لگا ہوا ہے کہ آپ نے کروڑا پہ کھائے ہیں یہ واحد ملک ہے جس میں منظور وٹو صاحب کتاب لگتے ہیں سیاست بطورہ عبادت کیاں کوئل اور فیل اور ووٹر میں کیوں نہیں وہاں ٹائم جب لفظ سمگلر گالی لگتا تھا مطلب خاموشی آجاتی تھی میں میرے بڑے بھائی سے نہیں ملتا آپ ہم چھو میں ہوا ہاتھ سال کا تھا وہ بارہ سال کے تھے تو ہمارے اببہ کے مطلب پہ ایک شعور لے بڑی سی لمبی سی آیا ہم اس کو دونوں ادمار کرنے اس کے بعد وہ بندائی بڑک سکتے ہیں انہوں نے ادمار اس کا بلانگ سمگلر ختم ہوگا ہاں ہاں اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہوتی اور دور آپ رہتی تھے میں نے آپ رہاں سے راجہ صاحب میرے ملے دار کیا نام تھا راجہ رہنٹل ہی کہنے کیا بزیر آزم پیپل پیپل پیٹی ملے دار پر ویز اشرف صاحب پر ویز اشرف صاحب پر ویز اشرف صاحب شے ان پر مخدمے کہ ایم نتھنگ گست پر ویز اشرف صاحب پر ویز اشرف صاحب پر ویز اشرف صاحب پر ویز اشرف صاحب پیپل پیٹی پر پیپل پیٹی کچھ چیزیں چیزیں ہوتے ہیں جن کا افیکٹ لانگ ترم ہوتا ہے نہیں کہ کیا ہی ستیل دون رہنا ہے یہ سپوزن ہم کہیں کہ we want the latest change in our engineering syllabus result is six years later اگر آپ ڈاکٹر بنانے ہیں نہیں جنتکس میں بنانے ہیں جن میں بنانے ہیں وہ اسی کلاپ چاہنے ہیں تاڑی مارنا چاہنے ہیں دیفور جب آپ underground سورج بنائیں گے جو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا اس کا امپاکٹ پر ہے اور امپورٹنٹ کے طور پر what is important is کہ بس جان دیئے نظر آئے گا اور امپورٹنٹ کے طور پر ہے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں نہیں بہن پھلکن سے ہوں پیسہ ہو گیا زیادہ تو کون کہتے ہیں اورنگ سٹین نہیں بننی چاہیے اسے جنہاں چاہیے اسے جنہاں چاہیے but what is the amount of money and where ڈاکٹر ہے شہباز شریف صاحب نے فرمایا سات سال تک ہم نے ایک پیسہ نہیں چین مرسکین کو دینا تو بعد ہے چھے کیوں کہ you can borrow now اور سات سال تک ہوں اور سی سات سال آپ نے پیسے نہیں چاہیے تو پیر کیوں نہ پیر کیوں نہ پیر کیوں نہ مجھے I am not good at figures لیکن میرے حالے ہمارا اسی بلین سے زیادہ ایکسٹرنل دیٹ ہو گیا اور انٹرنل دیٹ وہ بڑھتا چاہیے وہ بڑھتا چاہیے انٹرنل دیٹ اچھا چور حکومت ہے کہ جی میں جڑہ تارڈہ کرزوں کی ہوں وہ اسی تو ستر لے آندا وہ کریلا فرق نہیں پیدا وہ کرنا کلاپاں چاہیے دیانج کلاپاں چاہیے دیانج میں آپ کو بتاؤں گا کس دن کہانی راہت کازمی کی پنجابی فلم آلی کہ کلاپاں چاہیے دیانج کہ وہ جس کلاپاں چاہیے دیانج لے شرح مختلف کہ آپ نے پرڈکٹیو انفلسٹرکچر میں اگر ڈالنے پیسے تو پھر آپ کو لون تو لینا پڑا پڑا ہے لون کے ساتھ آپ کیا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرے ہیں اوہ اس نے اینیس ایسیانا بابا اگر آندا اگر موضی تک کہ غریبوں کے لیے گھر بنایا گھر دینا روٹی کبرہ مغان پر اپن پھائے نہیں روکہ باید ابسلوٹل جینو پر چوری کرو دے شو اگر کیا رہی ہے کرپشن کرپشن پر ابھی آجکل پی ایم ایلین کے لیڈرز کہتے ہیں کیونکہ اینٹ اٹھاؤ تو نیب کا کیس نکلا رہے ان کے خلاف امبیسیڈر نومینیٹ کیا ہے ان کا اگرمہ بھی چلا گیا امریکہ تو دس سال کے بعد نیب نے ایک کیس کھولا ہے میں امید اگر چور ہے تو کرنا چاہیے میکن دس سال کے بعد میں آپ سے سکتا ہوں بلکل ٹھیک میہ صاحب کے خلاف انکوائری دو ہزار میں شروع ہی تھی ٹپ ہو گئی for years and years and years and years کیوں فیصلے نہیں ہوتے نیب لوگ کہتا ہے تیس دن میں فیصلہ نہیں ہوسکتا unless you create a 150 nab courts each court having only two cases باو جے توتی آن دینا جی فیصلہ نے گیتا تیری گئیو تنخوا you'll not get it we can do it yes we can we can yes we can yes we can yes we can میں سے رشوات میرا بڑا فیمس میرا ایڈیا بھی تھا اور یہ ملک ریاض میں بڑی چی بھائی کہا جی پانچ ازار کا نوٹ ختم کر دیں ہزار رپے کا نوٹ بھی ختم کر دیں کو جی میکسیمی پانچ ساو ان دی رشوات ایک کروڑا تانیر چھوٹی جی بیان چاہیتی ہے تیرہاں everybody knows آپ ان سبھا انسپائر ہوئے ہیں ملک ملک صاحب سے میں جب ان کا جھگڑا چڑھ رہا تھا ارسلان کے ساتھ ملک صاحب سے سپریم کورٹ میں تھا میں اب کیا آتھ کروڑا مجھے اترے پیسے وافر ہوئے تھے ان کو رپیزنٹ کریں میں نے کہا کیوں کہ جی آسانا یقین ہے تسی بکھ دے نہیں میں نے کہا میری کو قیمت تلا ہوئے میں بکھا ہی بکھانا دیں نہیں میں بالکل انسپائر نہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد پھر کچھ پی ٹائی کی اور بات کرتے ہیں میں بخاری صاحب سے اسٹے لے گا سا نواز شریف ایک نشہ ہے نشہ تو اختدار کا ہوتا ہے جسے تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے نشہ تو غرور بشمار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نواز شریف تو ایک سرور ہے نواز شریف تو ایک کیف ہے نواز شریف تو ایک کیفیت کا نام ہے نواز شریف تو ایک حیثیت کا نام ہے نواز شریف تو ایک انداز ہے نواز شریف تو ایک ساز ہے نواز شریف تو ایک راز ہے لیکن آپ نے فرمایا نواز شریف ایک نشہ ہے مریم صاحبہ یہ نشہ اُتر گیا اور آپ جیسے مدہ سراؤں نے آپ جیسے قصید اخوانوں نے آج نیاں صاحب کے اس وقام پر پہنچا ہے دیکھئے پروگرام میرے عزیز ہم بکنوں پیر سے جمعرات رات آج بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ لی پر تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توفار پیوریٹ کھلاریوں سے تجیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ لی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے سرپ 24 نیوز ایچ لی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بدنوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعہ رات دس بچ کر تین منٹ پر سرپ 24 نیوز ایج لی پر بس اب نہیں بہت ہو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سمار دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سمیتاری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص لڑکیوں کو جھانسہ دیکھ کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام کام کیسے ہوگا پران جام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تھا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا حسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ دلہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار ملان ملان فرموں کی آن سبھنے والا کوئی نہیں میرے حقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر ایچ ڈی پر کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بار کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی را دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہی ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے لسیم زہرہ اٹیجو کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعہ تا اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹرنٹی فور نیوز ایش ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آدم میں گھر پر نہیں ہوں اوہ نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاگ دی ایس اچو اپڑا وہ کینس ہے با ہم یہ صاحب کی جو اپڑا جو ہے اپڑا یہ آداش چلی رہی ہے ہاں سا دھوکہ ہوں ہاں سا فراد میں ہوں دار دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر ہفتہ اور اتوار کی رات گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹرنٹی فور نیوز ایش ٹی پر نواز شریف ایک نشہ ہے نشہ تو اختدار کا ہوتا ہے جسے تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے نشہ تو غرور میں شمار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نواز شریف تو ایک سرور ہے نواز شریف تو ایک کیف ہے نواز شریف تو ایک کیفیت کا نام ہے نواز شریف تو ایک حیثیت کا نام ہے نواز شریف تو ایک انداز ہے نواز شریف تو ایک ساز ہے نواز شریف تو ایک راز ہے لیکن آپ نے فرمایا نواز شریف ایک نشہ ہے مریم صاحبہ یہ نشاہ اتر گیا اور آپ جیسے مدہ سراؤں نے آپ جیسے قصیدہ فنوں نے آج نیا صاحب کو اس وقام پر پہنچا ہے دیکھئے پروگرام میرے عزیز انبتنوں پیر سے جمعرات رات آٹھ بچ پر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ لی پر تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون دائے گا چوکے چھکل گا توفار سپریبریٹ کھلاریوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک سا آپ کے ناہین جو ہیں وہ پی ایم ایلن کے ناہین سے بہتر ہے دیکھئے اسی پہ شاید جانگیر خان ترین سے مجھ سے خفا ہے میں نے اور شاید مجھے بار دوبارہ نہیں کرنی چھے نہیں پاکستانو ایچ لی پوائنٹ مطلب سوال آپ سے کرے پہلا یہ کہ اگر آپ کو سکرین پرن آئیل کریت کا آپ کو آپ کو شاید کرنا ہی ہے آپ کو مشاید نہ دیکھا پہل ہے وہ پہل کرتے ہیں رہی تم سکرگر کرتے ہیں درستا یہ تھا وہ تو چیئے میں آئیے میں اس کے روح ذہنے ایدان وہ کہتے ہیں کہ یہ سمکنگ ای کان چوکھ mistáng آپ نے چیئے میں سے بات کیا میں نے چیئے میں آجیا تھا اور آپ کو تو کیا فرمایا وہ بولتے کامل نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے اچھا میرے ساتھ کام بولتے ہیں لیکن یہ ساتھ کام بولتے ہیں جب یہ حنیف عباسی کا کیس ہوا تھا تو میں نے کہا کہا آپ نے دو طلاق کن دیئے سمجھے منو طلاق ہو چکے چین مینے مینے ہی نظر آنا اس سے میری تکلیف ہی تھی کہ لوڈرہ میں کوئی پیٹھی آئی کامل اس کو ٹکٹ نہیں دیا اگر ہم نے بیٹے کوئی دینا ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی اس میں اور کوئی زیادہ لیکن مہنگی میں عرض کرنا جاتا ہوں میں آپ جمہوریت کو دیکھ رہا ہوں بوٹاں شوٹاں پاہ بیٹھ ہیں مہارشل لاؤں پاہ بیٹھ ہیں اسو چیویاں ان بھی کریئے میں فرید زکریہ کی اللیبرال ڈیموکرسی اٹھوم مجھے اب توڑا کریں اس آج کے یہ افتابگل کہنا ہے کہ جناب اگر آپ ہندیا میں روڑے ڈال کے پانی ڈالیں گے اور کڑکائیں گے روڑے ڈالیں گے نوے دن میں اگر آپ دوبارہ election کھائیں گے مجھے 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 کہ کہ کون آج فتو بھی آیا آپ کے کچن میں جو پاور لے اور چھوڑ دے جو لیتا ہے تو وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے مجھے بتا دیں کہ جنرل زیاؤلک مرہوم اور جنرل مشرف بڑے خوشی خوشی چلے گئے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کونسیکوینٹلی کونسیکوینٹلی آپ کو دیوائز ایسٹرم مجھے اپنے ایمیلیٹ پی ٹیلی مہترمان جب شہید ہوئی تو یہ ہماری جی دیوائی کنے کا مہترمان جب اکیو تو وہ ان کوئی پوچپون کر دیا انہوں نے فر 30 دیگا 90 دیگا پیرید مجھے یہ پراؤن پرنس جو ساودی اربیا کھا اگر اگر کو دیکھتا ہے محمد بن سلمان بڑا اچھا ایڈیا ہے ریٹز اوٹل نے دوسو بندل نہ پر دیا پیسے لکھیں گا ایدھر نپے گا کون ایدھر نپے میں جاوید اکیبال صاحب بنے ہمارے چاہمان میں جاوید اکیبال صاحب بنے ہمارے چاہمان میرا خیال تھا بہت کمزور آدھا تھا انہوں نے مجھے جا جو دے تاکہ تون کی اپنی ہے تاکہ جتو مرضی آوے جتو مرضی آوے جتو مرضی آوے گورنمنٹ چلی جائے جتو مرضی آوے یہ نہیں یہ کوئی باتیں ہمیں اب ڈسپلین طریقے سے دیکھنے پہلے مجھے نہیں پتہ اگر آپ یہ کہتی ہیں اگر آپ مجھے یہ فرما رہی ہیں کہ جو میرا چیئرمن ہیں ناب کے ان کو روز رات کو باجوہ صاحب فرم کر دیں استغفار استغفار توبہ توبہ آپ میرے مو میں الفاظ نہ ڈالیں بھائی صاحب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ کریں اس طرح رون دی آپ ہمارے ساتھ نہ مارے بلکل غلط بات دور دور سے بھی حمل نہیں ہے جی بات کی آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے بلکل میرے لی ہے اور آپ نے خود کا جتو مرضی آئے یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی اچھی ترین فوجوں میں سے ہے اور سر آنکھوں پہ مطلب ہم انہیں سلام کرتے ہیں لیکن ان کا کام حکومت چلانا نہیں ہے ہاں جب پریشانی ہوتی جیسی آپ کو شد ان کو بھی ہوتی ہے لیکن آئیں ان کے دائرے کار میں صرف چلیں صرف سنائیں جب حکومت ہی جنہیں چلانے کی نکھ کرتے ہیں اور حکومت چلیں آپ کو میاں صاحب کا آپ نے دیکھا ان کا نہیں نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں آپ آپ کو کپک کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہجرے چلا رہے ہیں نہیں نہیں بڑی میں کپک کی گورنمنٹ نے کمال کیا ہے میرے تو سسرال ہے وہاں گرینری میں دیکھ رہا ہوں میں جا رہا ہوں وہاں سے تیسوہ سال ہے میں جا رہا ہوں ایدوکیشن علیم ہلتھ کلینڈینس آپ سے آپ کسی یہ تو میں جانتی دیسا ایکن واوچ ہو کیونکہ ہم جب گئے تو لوگ یہی کہتے ہیں اٹلیس پشاورتک کہہ سکتے ہیں میں نے تو اس لئے چڑکے کہا کیونکہ آپ سب کے لئے سب کو آپ سیدہ گھو کریں ان کی اپسنس میں جو میں پسند نہیں یہ نہیں جو آپ کا آئیڈیا ہے آپ کے چیمن بھی اس سے اتفاہ کرتے ہیں کہ کلینزنگ کرو اور بلکل بلکل ان کا خیال یہی ہے کہ یہ پروسسس پولٹیکلی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ان کو کرنا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل 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 دیکھ میرے بہن میں حیران ہوتا ہوں پرریز مشرف آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جمہوریت پسند انسان ہوں جو پرائم نیسٹر بنتا ہے وہ ایکس از ایک ڈکٹیٹر کتنی دفہ میاں جنرل مشرف جنرل مشرف جنرلیسٹ ہماری بھی انٹریکشن تھی جب مشکل وقت آیا تو جنرل مشرف کسی ڈکٹیٹر سے کم تھے کس نے پاکستان کی تاریخ میں اس خطے کی تاریخ میں ججز کو اندر کر دیا سر یہ تو ماننا پڑا اب آپ کو پسند نہ ہو ججز کی شکل تو اور بات ہے یہ بتایا کہ ان کی بیویوں نے کہا کہ یہ روز چلا جاتا اور شام تک واپس نہیں آتا سزا دیو جنرل ملٹری رولر اور آپ کے پاس ساری دنیا آپ نے کنٹرول کیا تو پھر لبرل ہونا اور پھر وہ ہونا چاہتا ہے کتے اٹھانا کو یا زیباد نہیں آیا لیکن جب مشکل آپ پہ پڑتی ہے پھر آپ کی کیا ذہنیت سامیاتی ہے تو پھر ایدرس میں اسکنگ نہیں آپ انسیس کر رہے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ جمہوریت سے ہٹ کے میرا خیال ہے پروگرم ختم کردے گا چاہتا ہے میں جو موریت کی آٹھ میں نہیں ایسا مجھے پھر ایماران کھانی ایماران کھانی آپ سنجیدہ سنجیدہ اور رنجیدہ گفتگو کرتے ہیں بہت چکے ہیں انشاءاللہ پھر کریں گے ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بعد